امیل یاکت کا پوست مارٹم کرایا جائے جوڈیشن مجسٹریٹ نے درخواست منظور کر لی پوست مارٹم کا حکم دے دیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج پیسلہ محفوظ کیا تھا اسلام علیکم ناظرین تو آپ کو بتا دے چلیں کہ امیل یاکت کے قدل کی تقریبا دو ہفتے بعد عدالت نے آمیل یاکت کا پوست مارٹم کروانے کی درخواست منظور کر لی ہے جو کہ آمیل یاکت کی موت کے بعد ان کے دونوں بچوں نے اس بات قصصے سے حافظ انکار کر دیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والد بہت زیادہ حضیت میں مبتلا تھے اور بہت تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ان کی انتقال ہوا اور اب ہم ان کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے ان کی جزم کو چیپار نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے بچوں کی اس موقف سے نہ تو عدالتیں سہمتی اور نہ ہی ان کے فینز لیکن بھی ان کی بچوں کی خواہش پر ان کو پوست مارٹم کرائے بغیر ان کی تتین کر دی گئی لیکن ان کی تتین کے ایک روز بعد ہی ان کے چانے والے نے پوست مارٹم کی درخواست کورٹ میں دائر کر دی تھی کیونکہ ان کے چانے والے پولیس اور عدالتوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کی موت کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور کوئی کوئی تو یہ دعویٰ کرتا بھی نظر آیا کہ عامل یاقت قتل کر دیا گیا ہے ناظرین مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جو درخواست کورٹ میں دائر کی گئی تھی اسے آج منظور کر لیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی قبر کو شاید بھی شروع کر دی گئی ہے اس سب بیچ آپ کو بتاتے چلیں کہ عامل یاقت کے دونوں بچے اور ان کی پہلی اہلیہ بشرا اقبال تو اس بات کے حق میں ہی نہیں تھے کہ ان کا پوست مارٹم کروایا جائے اور ان کو عذیت دی جائے لیکن اب جب ان کے فالوور کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے تو بشرا اقبال بھی پھٹ پڑی ہے اور لائیو سوشل میڈیا پر آ کر ان کے فالوورز اور عدالتوں کو کھڑی کھڑی سنا دی ہے سیدہ بشرا اقبال کا کہنا ہے کہ عامل یاقت کی اس طرح قبر کو شای کر کے ان کا پوست مارٹم کروا کر یہ فینس کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب عامل یاقت طرف رہا تھا اور ان کی کردار کشی کی جا رہی تھی سب تماشے کا کیا مقصد بنتا ہے بشرا اقبال نے شدید حصے میں بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ اس سب پر کیس کریں گی جنہوں نے عامل یاقت کو دوبارہ عذیت پہنچانے کی کوشش کی تو ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے کہ عامل یاقت کا پوست مارٹم کرنا چاہیے یہ نہیں ابھی قیمتے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولئے گا